ڈاکٹر تیزی سے ہسپتال داخل ہوا کپرے تبدیل کی اور سیتہ اپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا اس ایک بچے کی اپریشن کے لیے فوری اور ہنگامی طور پر بھلایا گیا تھا ہسپتال میں مجھود بچے کا باپ ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر چلایا اتنی دیر لگا دی کہ میں پتہ نہیں میرا بیٹا کتنی سخت عذیت میں ہے زندگی اور موت کی کشم کشمی ہے میرا بیٹا تم لوگوں کو کوئی احساس ہے کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے ڈاکٹر نے کہا مجھے افسوس ہے میں ہسپتال میں نہیں تھا جیسے ہی مجھے کال ملی میں اتنی جلدی آ سکتا تھا آیا ہوں ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا ہمیں چاہوں گا کہ آپ سکون سے بیٹھیں تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکھوں میں سکون سے بیٹھوں اگر اس حالت میں تمہارا بیٹا ہوتا پہ کیا تم سکون سے بیٹھتے اگر تمہارا اپنا بیٹا بے مر رہا ہوتا تم کیا کرتے پاپ غصر سے بولا ڈاکٹر نے پھر مسکرا کر کہا ہماری مکورکس کتاب کہتی ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے ڈاکٹر کسی کو زندگی نہیں دیتا نہ کسی کی عمر بڑھا سکتا ہے آپ آرام سے بیٹھیں اور اپنے بیٹے کے لئے دعا کریں ہم آپ کے بیٹے کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے بس ان کی مصورتیں سنو چاہے ان کی ضرورت ہو نہ ہو بچے کا باپ پھر بڑھایا اپریشن میں کہیں گھنٹے لگ گیا لیکن بلاخر جب ڈاکٹر اپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہت تھی ڈاکٹر نے کہا آپ کا بیٹا اب خطے سے باہر ہے اگر کوئی سوال ہو تو نرس سے پوچھ دیں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا کتا مغرور ہے یہ شخص کچھ لمحے کے لئے بھی نہیں رکا نے اپنے بچے کی حال کے بارے میں پوچھ ہی لیتا بچے کے باپ نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد نرس سے کہا نرس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر کا بیٹا کل ایک ٹرافک کی حاصل کا شکار ہو گیا تھا جب ہم نے اسے آپ کے بیٹے کے لئے کال کی تو وہ اس کے تدفین کا انتظام کر رہے تھے اب جبکہ اس نے آپ کے بیٹے کی جان بچانے کا کرز اٹھار دیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی تدفین کے لئے جا رہے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی طرح بیجا تنقید نہ کریں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ دوسرے کی زندگی کیسی ہے اگر وہ کن مشکلات میں مبتلا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ آپ لوگوں کے لئے کتن بڑی قربانیں دے رہے ہیں ذرا سوچئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کے نیچے سبسکرائب پر ضرور کلک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمیشہ خوش رہیں شکریہ тру cen Bush کرنید موسیقی